میں ایک قتل ہو گیا تھا ایک بندہ قتل ہو گیا ایک نے اس کو پکڑا ایک نے اس کو خنجر مارا دو اس کے گھیرنے والے تھے کہ بھاگ نہ جائے تو پتہ ہی چھے کتنے بندے تھے تو سارے اس ایکٹ میں شامل ہو گئے سارے مل گئے اس میں تو بام سلاح مشورہ ہو گئے انہوں نے ایک بندے کو مارنے والا کتنے تھے چوری کس نے ماری ایک نے ایک نے خنجر مارا بندہ مار گیا باقی پانچ چھے اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا سب کو فانسی جڑا دی سب کو سزائے موت دی اسی وجہ سے جو ہمارے پاکستان کا قانون ہے اس میں دو سیکشنیں ایک ہے 34 34 35 ہے 34 کا مطلب ہے common intention اور 35 ہے common object common intention آپ یہ ایف آئی آریں اگر پڑھتے رہتے ہیں اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ ان چاروں نے بام صلاح مشورہ ہو کر میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے یعنی یہ جو چار پانچ مجرم ہیں ان ساروں نے بام صلاح مشورہ ہو کر یہ سارا کام کیا ہے تو common intention مین کہ یہ اس جرم میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ چار بندے بالکل ایک جیسے ہیں کون جی ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور دولت دی اس کو اور وہ دولت خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں علم دیا اور وہ علم خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں لوگوں کی بھلائی کے لئے دولت خرچ کرتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لئے اور ایک بندہ وہ جسے نہ علم دیا نہ دولت دی اب وہ یہ دن میں سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے دولت دی ہوتی تو میں ضرور اللہ کے رسلے میں خرچ کرتا اگر مجھے بھی اللہ نے علم دیا ہوتا تو میں ضرور علم بھی لوگوں کی فائدے کے لئے استعمال کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں یہ دونوں بالکل برابر ہیں ایک اپنے عمل کی وجہ سے دوسرا اپنی نیت کی رادے کی وجہ سے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو ایسے ہی کرتا ہے دوسرا وہ بندہ جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اسے علم دیا اور وہ علم کو بھی لوگوں کے نقصان کے لیے خرچ کرتا ہے اور چوتھا بندہ وہ ہے جسے نہ دولت دی نہ علم دیا لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی خسروں پہ آج رات کو یہاں پہ دس پندرہ لاکھ روپے اڑا کے آتا بلے بلے ہو جاتی چودری صاحب کی علم کو میں پٹھے رستے پہ چڑھاتا میں ایسے کرتا میں ویسے کرتا اگر میں کسٹم افسر ہوتا تو اتنی دشوت لے رہتا یہ وہ یلٹی سوچیں سوچتا ہے اللہ کی نظر میں یہ دونوں اس نے تو جلو پھر بھی کوئی پیسے پھینک دی ایک نشے لے لیے دنیا کہ یہ جو ادھر بیکار بیٹھا ہوا غریب آدمی سوچ رہے میرے پاس بھی ہوتا یہ بھی اسی کے درجے میں تو یہ کیا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ہر وقت خیر سوچنی جائیے